میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حصلاح عطا فرمایا تھا سمندروں سے بڑا سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلاح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا اوہ بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے بڑا بڑا جنہوں نے پتھر برسائیں ہو مکہ سے نکالا ہو ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا پر سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور نے حلم کا مزہرہ کیا تدبر صبر ایک تدبیر ہے یہ آپ کو سیانہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی رہیں صبر کریں اور اپنے گرد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں چھوٹوں پہ مشکلات جو دل کے چھوٹے ہوں ذین کے چھوٹے ہوں ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ کن پہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ علماء پہ صلحاء پہ صوفیاء پہ عطقیاء پہ ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں یہ کٹھن راہوں سے گزر بھائی تیار کریں ذینی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے آزمائشوں کے لیے تکلیفوں کے لیے تیار کریں جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائیں گے اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا حصلہ چھوڑ جائیں گے پھر معاملہ خراب ہوگا دلیر رہیں تدبر سے چلیں گے دانائی سے چلیں ہیل مپیدا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ ساہب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے گلٹ نکلاتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کڑ بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کرتا ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں حوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے یہ بات گر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تسی پر مہتے آکھ ہی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتے لڑ دینے وہ کوندی نہیں پہنے بجا کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگلہ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بج سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بج سکتی تھی گھر میں امن ہے ہو سکتا تھا کہتے ہیں جیسے بڑی بے بکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سر رکڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ عرکت کر رہا ہے دریاء میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کرے جس میں اشتیال آئے گا فٹا فٹ تین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے ان کی ماں تو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شاہر مل جائے ان پھولوں کی پرورہ شرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلیری تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سے ہنچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاق کے بی سیوں کے اور ابھی ابھی وہ شایدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں صبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری